لیجئے ہماری مزے دار اور لا جواب مٹن بریانی بنکر ریڈی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ بھی اس کو بار بار ضرور ٹرائے کریں گے اسلام علیکم بیوئرز میں ہوں مصپا اور آپ کو اپنے چینل فوڈ پوائنٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے پروگرام میں جو ریسپی میں بنا رہی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور رکھا کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرح اسلام علیکم ویوئرز میں ہوں مصپا اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے دار متن بریانی متن بریانی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ہمیں چاہیے اویل آدھی پیالی ہری مرچ چھے ادھر دو میڈیم سائز کی پیال جس کو ہم نے ڈاگ براؤن کر لیا تھا ایک پیالی اس کے علاوہ دہی ہمیں چاہیے ایک پیالی ادھرک لسن کا پیس ٹو ٹیبل سپون چاول ہمیں چاہیے تین پاؤ مٹن تین پاؤ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دارچینی کی سٹک دو عدد چھوٹی الائچی دو عدد بادیان کے پھول ایک بڑی الائچی ایک لونگ ہمیں چاہیے چھے سے سات عدد پیسا و دھنیا ون ٹیبل سپون روشت کیا ہوا زیرہ ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون ریڈ مچ ون ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون کالی مچ ہاف ٹیبل سپون پیسا و گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون چاول ہمیں چاہیے تین پاؤ تیز پتے دو عدد چھوٹی الائچی دو بادیان کا پھول ایک بڑی الائچی ایک دارچینی کی سٹیک ایک عدد زیرہ ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون نمک ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون آئل ہمیں چاہیے تری ٹیبل سپون زافران ہمیں چاہیے ایک چھٹکی جس کو تری ٹیبل سپون دودھ میں ہم نے بھگو کے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے یلو فوڈ کلر جس کو تری ٹیبل سپون کیوڑا میں ایٹ کر کے ہم نے رکھ دیا ہے پدینہ ہمیں چاہیے ایک پیالی پیاز ہمیں چاہیے دو میڈیم سائز کے جس کو ہم نے اوئل میں ڈاک براؤن کر لیا ہے یہ چاروں چیزیں ہمیں بریانی میں دم لگانے کے لیے چاہیے ہم نے اب اپنے مٹن کو میلینیٹ کرنا ہے میلینیٹ کرنے کے لیے ہم نے سارے ثابت مسالے اور پسے مسالے اپنے مٹن میں ایڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ٹو ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم نے ساتھ ہی ایک پیالی دہی کو بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے انگریڈینز کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں اس لیے میں نے انگریڈینز کو تین سٹیپ میں آپ کو بتایا ہے ہم نے اپنے مٹن کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے اس کو میلینیٹ کر کے رکھ دینا ہے اب ہم نے ایک کڑاہی میں تھری ٹیبل سپون اوائل کو گرم کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں آدھی چمل زیرہ ایک دارچینی کی سٹیک ایک موٹی علاچی ایک بادیان کا پھول دو سبز علاچی اور دو تیز پتے اور ون ٹیبل سپون نمک کو ایڈ کر کے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے دو سے تین منٹ تک آپ نے اپنے ثابت مسالوں کو اوائل میں اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے جب ہمارے ثابت مسالے اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں ڈیر لٹر پانی کو ایڈ کر دینا ہے پانی کو ہم نے پانس سے چھ منٹ تک اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے جب ہمارا پانی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے تو اس کے بعد ہی ہم نے اس میں چاول ایڈ کرنے ہیں چاولوں کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اس سے ہمارے چاول بہت ہی اچھے بنیں گے دیکھئے ہمارے پانی میں بوائل آنے شروع ہو گئے ہیں پھر ہم نے چاولوں کا پانی نکال کے اپنے چاولوں کو اس بوائل پانی میں ایڈ کرنا ہے چاولوں کو نہایت آرام آرام سے اپنے پانی میں ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے چمت سے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے لیجئے ہمارے چاول بہت ہی اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم نے اپنے چاولوں کو کور کر دیا ہے اور بیچ میں آپ نے ایک سے دو بار اپنے چاولوں کو اچھی طرح چیک کرنا ہے لیجئے ہمارے بوائل چاول ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے چلے کی فلیم کو بند کر دینا ہے اب ہم نے ایک پریشر لینا ہے اور اس میں ہاف پیلی آئل کو ہم نے ایڈ کرنا ہے جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو جائے پھر ہم نے اس میں میلینیٹ کیا ہوا مٹن ایڈ کرنا ہے مٹن ایڈ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے پرائی ہوئی ایک پیالی پیاز بھی اس میں ایڈ کر دینی ہے اور ساتھ ہی ہم نے باریک کٹی ہوئی ہری مرچ بھی اس میں ایڈ کر دینی ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر رہنا ہے ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ نے تقریباً ڈیڑھ گلاس اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اور بیس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً بیس منٹ کے بعد ہمارے مٹن کی یہ فائنل لک بن کر ریڈی ہوگی اب آپ نے ایک کڑاہی میں اپنے ہاف مٹن کو ایک لیئر کی شکل میں لگا لینا ہے مٹن کی لیئر لگانے کے بعد آپ نے اب اپنے چاولوں کو بھی مٹن کے اوپر ایک لیئر کی شکل میں لگا دینا ہے چاولوں کی لیئر لگانے کے بعد اب آپ نے دوبارہ سے ہاف مٹن کو اپنے چاولوں پر لیئر کی شکل میں لگا دینا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے چار طرف پھیلا دینا ہے لاشٹ پہ آپ نے اپنے مٹن کی اوپر چاولوں کی لاشٹ لیئر لگا دینا ہے چاولوں کی لاشٹ لیئر لگانے کے بعد اب آپ نے فرائے ہوئے ہوئے پیاز بھی اپنے چاولوں کی اوپر لگا لینا ہے پھر ہم نے پودینے کو اپنے چاولوں کی اوپر اچھی طرح سے لگا دینا ہے اب ہم نے ییلو فوٹ کلر اپنی بریانی میں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہم نے زافران جو ہم نے تری ٹیبل سپون دودھ میں ایڈ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی اپنی بریانی پر ایڈ کر دینا ہے ہم نے اپنی بریانی کو دس منٹ کے لیے دم دے دینا ہے دس منٹ کے بعد ہماری بریانی کی یہ فائنل لوٹ بن کر ہمارے سامنے آئی ہے اب ہم نے اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے لیجئے ہماری مٹن بریانی بہت ہی اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو ایک ڈش میں ڈش آؤٹ کر لینا ہے مٹن بریانی کو ڈش میں نکالنے کے بعد ہم نے کھیرے، ٹیماتر، پودینے اور سلات سے اس کی اچھی طرح سے گارنشنگ کر لی ہے میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اب میں آپ سے ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ